اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کی کرامت اور آپ کی بارگاہ رسالت میں قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں روزہ رسول پہ حاضر ہوئے اور آپ نے سلام عرض کیا اور جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب ارشاد فرمایا جب آپ نے سلام عرض کیا تو روزہ رسول سے جواب آیا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ حَاشِمْ ٹھَتْوِی تو اس کے بعد آپ حاشم ٹھٹوی یعنی ٹھٹوی کے لقب سے مشہور ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ سن کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور سن کے گورنر بھی رہ چکے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ سولہ سو بانوے میں پیدا ہوئے اور سترہ سو اکسٹھ میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا یعنی آج سے کموں پیش ڈائی سو پونے تین سو سال آپ کو گزرے ہوئے ہو چکے ہیں آپ کی کتب آج بھی جو ہیں وہ جامع الازر اور ترکی میں پڑھائی جاتی ہے آپ جو ہے صاحب قدر بزرگ ہیں یعنی آپ جو ہے شیخ الحدیث تھے اور شیخ الاسلام تھے وقت کے تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کے مزار شریف کی زیارت آج geldi چل چلیے 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 co موسیقا 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 مزار شریف پہنچ چکے ہیں چلیئے اندر چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں موسیقا 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 یہ جو ہے وہ مسجد کا جو ہے وہ مہن جو ہے وہ دروازہ ہے جو بن ہے دوسری طرف سے یہ کھلی ہوئی ہے دیکھیں اس پر لکھا ہے مسجد شریف شریف محمد حاشم بن عبدالغفور نقشبندی القادری یہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا بن عبدالغفور نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا میں آپ کو جو ہے وہ اندر سے مسجد دکھاتا ہوں یہ مسجد کا جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوئے یہاں سے آپ کو مسجد یہاں پر جو ہے وہ کمت کا جو ہے وہ تعمیراتی کام بھی جاری ہے مسجد آپ نے دیکھیں مسجد کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں آپ کی جو ہے وہ تاریخ لکھی ہوئے کہ آپ کی تاریخ پیدائی دس ربیل اول یارہ سو چار اور تاریخ مفاد چھے رجب المرجب یارہ سو چوتر اب میں آپ کو جو ہے وہ مزار شریف سے متصل جو مدرسہ ہے اس کی زیارت کرواتا ہوں مدرسہ جو مزار شریف سے باہر کی طرف ہے ناظرین یہ وضو خانہ ہے ایک وضو خانہ دوسرا بھی یہ جو ہے وہ نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ بند پڑھا ہوا ہے اور یہ وضو خانہ جو ہے وہ اوپن ہے جہاں جو آتے ہیں لوگ نمازی یا آگری زیارت کرنے کے لیے وہ وضو کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو متصل جو ہے مدرسہ دکھاتا ہوں یہ ناظرین مزار شریف کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے نام سے منصوب جو ہے مدرسہ ہے کیونکہ آپ خود بھی جو ہے وہ شیخ الحدیث تھے اور شیخ الاسلام تھے اور وقت کے بہت بڑے عالم دین لے چکے تھے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے نام سے منصوب مدرسہ جو جاری ہو ساری ہے جہاں یہاں کے تھٹھا کے مقامی اور غیر مقامی لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آج کی زیارت امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ